بندش کیا چیز ہے بندش کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہم دین اسلام کی روشنی میں بندش کو ہم کس طرح سمجھیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو ابتدائی زاویے ہیں اس میں دو باتیں سمجھ لیچے ایک شرعی حیثیت اس کی کیا ہو سکتی ہے اور اس کا جواب ہے اس کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے کسی بھی صورت میں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اس کا شریعت سے یا شریعت کے آہاتے سے یا شرعی لب و لہجے سے یا قرآن و سنت کی پکڑ میں یہ چیز نہیں آنے لگی بلکل بھی نہیں آنے لگی یہ ہماری اپنی اسطلاح ہے جو کہ ہم نے کچھ دہائیوں سے شروع کی ہے کچھ سال پہلے تو ہوا بھی نہیں کرتی تھی لیکن having said that دوسرا اس میں فلسفے کا ایک زاویہ دیکھنا پڑے گا کہ فلسفے کے اندر اس کی کیا کیفیت اور کیا اس کی پکڑ کیا آ سکتی اس کی یعنی کہ حدود اور پیراڈائم کیا ہو سکتے ہیں تیسری چیز جو اس میں وہ ذاتی تجربے جو ہیں وہ آ سکتی ذاتی تجربوں کو میں یقینا شریعت کے حدود کے اندر اس لیے سمجھوں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے تجربوں کو پرموٹ کیا ہے جس میں کہ وہ مدینہ کی ریاست میں جو لوگ آئے تھے آپ کے پاس خجور لگانے کے لیے ان کو آپ نے مشرع دیا تھا کہ تم اپنی اکل اور اپنے تجربے کی روشنی میں فیصلے کیا کرو ان کا شریعت سے تعلق نہیں ذاتی تجربے سے تعلق ہے اور سب سے بڑی بات اور اہم بات جو ہے جس چیز سے ہم نے اس کو باندھ رکھا ہے اس بندش کو بندش سے مطلب ہی ہوتا ہے باندھ دینا اور یہ لغوی معنی ہے ہماری اردو کے ہم نے اس کو اٹھایا ہے اس واقعے سے جس پہ کہ ایک یہودی عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو پڑھا اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک حکومے میں سے آپ کو بتایا کہ یہاں سے یہ بال ہیں یہ نکالنے ہیں اور ان بالوں کی گراہیں ہیں جو ہیں گراہ یعنی کہ جس طرح کہ وہ گانٹ لگاتے ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور وہ ساتھ ہیں اور ان ساتھوں کو کھولتے چلے جانا ہے اور موزتین جو ہے چاروں کل جو ہیں وہ پڑھتے چلے جانا ہے اب یہ سارا واقعہ جو ہے اس پہ یہ بعد میں بڑے عدب بڑی آجزی اور بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں اگر آپ ایک بھی حدیث دیکھئے تو ایک حدیث پہ سترہ سترہ بیس بیس پچاس پچاس راوی ہوتے ہیں اور وہ مختلف طریقے بتا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو یہ بات ارس کرتا ہوں کہ ایک حدیث یہ ہے اور یہ متفقہ علیہ حدیث ہے کہ جب بچہ چالس دن کا ہوتا ہے ایک ماہ کے پیٹ میں تو اللہ وہاں پہ فرشتے کو بٹھا دیتا ہے اور وہ فرشتہ لکھتا ہے اور اللہ اس کا مقدر لکھاتا ہے اس پہ اللہ نے کہا قرآن حکیم میں کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں ہم نے سوچا اس کا تعلق جینڈر سے لڑکے لڑکی سے نہیں اس کا تعلق مقدر سے ہے لیکن دوسری ہی روایت یہ کہتی ہے کہ ایک سو بیس دن ہے چالس دن نہیں یہی وہ ایک سو بیس یا چالس دن ہے جس سے کہ ہم ابوشن کا فتوہ جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں کہ یہ یہاں تک ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی روح نہیں پھونکی گئی لیکن یہ غور فرمائیے کہ چالس دن سے لے کے ایک سو بیس دن تک کی جو ویرییشن ہے وہ احادیث میں آئمہ اکرام میں روایتوں میں موجود ہے اس کا مطلب کہ کوئی ایک سمت آپ کو روایت میں نہیں ملتی آپ کو ایک سمت بھی ملتی ہے اور پھر دوسری سمت بھی ملتی ہے ایک پوری رینج ملتی ہے چیزوں کی انہی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے موجودہ وہ آئمہ اکرام وہ علمہ اکرام جو کہ بہت زیادہ تدریس سے تعلق نہیں رکھتے لیکن تبلیغ سے میں تبلیغیوں کو نہیں کہہ رہا میں تبلیغ سے کہہ رہا ہوں جو پڑھانے والے ہیں ممبر پر بیٹھے ہیں لیکن میں دونوں کا فرق مثال کے طور پر کر دوں ہمارا آج کا مفتی جو مسجد کے اندر بیٹھتا ہے وہ زاکر نائک کے ساتھ رائے رکھتا ہوگا وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ رائے رکھتا ہوگا وہ غامدی صاحب کے ساتھ رائے رکھتا ہوگا یہ جو کلین ہے غامدی صاحب کا اسرار صاحب کا آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ علماء ہے یہ بہت زیادہ ریسرچ اورینٹڈ ہے لیکن ممبر اس کو بالکل بھی فالو نہیں کرتا وہ انہی چیزوں کو کرتا ہے جو کہ دو ہوتی ہیں یا تو روایت کے اندر آ رہی ہوتی ہیں یعنی کہ سلسلہ بس سلسلہ چل رہی ہے یا وہ پاپولر ہوتی ہیں آج کے جو علماء اکرام ممبر پہ بیٹھتے ہیں وہ ان دونوں لوگوں سے آزاد اور بالا ہیں وہ بات کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ پاپولر بات ہوتی ہے اس لیے وہ ان ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ووٹس اپ پہ چلنا ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں غیر نام لیے کہہ رہا ہوں ہمارے بہت بڑے عالم دین نے یہ ممبر پہ بیٹھے کہہ دیا کہ اگر بہو جو ہے دلہن جو ہے بیوی جو ہے وہ الگ لینا چاہتی ہے گھر تو وہ لے لے اس کو اللہ نے اور رسول نے اجازت دی ہے جو بالکل ہی غلط کوڈ غلط ریفرنس اور غلط مشورہ ہے لیکن عالم دین بہت بڑے ہیں انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھا ہی نہیں کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے تین ماں باپ ہیں ان میں سے سا 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 تمہارے محرم ماں باپ ہیں چاہے تمہاری طلاق ہو جائے پھر بھی وہ محرم رہیں گے سو یہ ایک تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی جنہوں نے پاپولر سٹانس لیا یہ جو بندش ہے اس کے میں دونوں جواب کہوں گا یہ ہو سکتی ہے میرا جواب ہے ہاں ہو سکتی ہے لیکن ہر شئے کیا بندش ہے اس کا جواب ہے نہیں کیا مسجدوں میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام جو آپ کو بندش کے ہونے جن کے ہونے نہ ہونے پر دلیل دیتے ہیں کیا وہ صحیح ہوتے ہیں میں برملہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں غلط کہہ رہے ہوتے ہیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ ہی کے ملک سے ایک کل خاتون سے میں نے کوئی سوہ گھنٹہ ایک گھنٹہ بیس منٹ بات کی انہوں نے کہا کہ میری بیٹی پہ کیونکہ مفتی صاحب نے جامعہ مسجد کی کہہ دیا ہے کہ اس پہ جنات ہے تو آپ مجھے جن والے کسی بابے کا بتائیں جو کس کے جن کو نکالے اس نے دنیا میں نہ شوہر کی معنی نہ بھائی کی معنی نہ بہن کی معنی نہ میری معنی نہ ڈاکٹر کی معنی نہ سیکائٹرس کی معنی نہ سیکالیجسٹ کی معنی اس نے معنی کس کی اس نے وہ معنی جو کہ اس کی دل کی آواز تھی کہ میری بیٹی پہ بندش ہے اور وہ جو سمٹومیٹکس ساری انڈیکیشنز تھی وہ بائی دا بک میڈیکل انٹیوینشن مانگتی تھی بندش ہو سکتی ہے کیونکہ اسلام کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں جو کہ اس انرجی کو میں اس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس انرجی کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ صبح مسجد میں جائیں اور فجر کی نماز سے پہلے آپ نوافل ادا کر رہے ہوں تو آپ کا جو مولوی صاحب ہیں وہ زمین سے دو فٹ اونچے بیٹھے عبادت کی حالت میں ہو تو آپ اس کو اللہ کا ولی مانے بغیر اور کیا کہیں گے کیونکہ آپ کے پاس کوئی منطق نہیں ہے کوئی ریشنل نہیں ہے کہ یہ زمین سے گریوٹی سے پل کیسے کر سکتا ہے لیکن یہی چیز اگر آپ مہاریش انٹرنیشنل مینجمنٹ یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں گے کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت سے ریاضت سے میڈیٹیشن کی اس ٹرانس پہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ گریوٹی کو وائلیٹ کر سکتا ہے یا نگیٹ کر سکتا ہے تو اس کو کوئی بھی وہاں پہ ولی نہیں مانے گا کیونکہ وہاں پہ وہ بات نارمل ہوگی اس بات کو جب آپ انٹر کنیکٹ کرتے ہیں دونوں معاشروں کے اندر جب وہ بات جو کہ نارمل ہے ایک معاشرے میں کلچر میں دوسرے معاشرے میں جہاں پہ کہ وہ اس کو ایک روحانی تز دیا جا رہا ہے جب اس کی آپ انٹر میریج کرتے ہیں وہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں جن کو کہ سلالجل جانا بہت مشکل ہوتا ہے اور بندش ان میں سے ایک ہے مثال کے طور پر یہ کہنا کہ کوئی خدا کے لکھے ہوئے کو بدل سکتا ہے اس کا جواب ہے نہیں کوئی ایسا بندش کا طریقہ ہو سکتا ہے جواب ہے نہیں لیکن اگر آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ کے چراہے میں برف کے اوپر ایک کالے رنگ کے بکرے کی سری پڑی ہو اور وہ ایک دن نہیں دو دن نہیں مکمل سات دن پڑی ہو تو آپ کے اوپر ایک ذہنی تناؤ ضرور آئے گا کسی کے خیال کو کابو کیا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے ہاں کیا جا سکتا ہے کسی کی نظروں سے کسی کو نظرے بد لگائی جا سکتی ہے اس کا جواب ہے ہاں کیا جا سکتا ہے سو اس بات پر پابندی سے بات کرنا کہ وہ بات بندش ہو نہیں سکتی بندش ہو سکتی ہے ہر شئے بندش ہے اس کا جواب ہے نہیں بندش کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے آپ کو قابل ترین ممبر اور علماء چاہیے